کہ دیکھو نبت تو نہیں رہا اور آج میں بھی ہوں کل میں بھی نہیں ہوں پرسوں کل شاید آپ سننے والے بھی ہیں کہ کل نہیں یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی منشاہ ہے لیکن جو باقی رہ جاتا ہے وہ اللہ کا نام اور وہ کام رہ جاتا ہے جس سے جنید نے اپنے آپ کو جھوڑا اور وہ جنید کا کام کیا تھا اللہ کو راضی کرنا اللہ کی مخلوق کو اس طرح سے راضی کرنا کہ اس کو اللہ سے جوڑا جائے اور دین کی دعوت اور دین کی طبیع اور اس کو عملی طریقے سے اپنی زندگی میں لے کے آنا یہ میں نے جنید کی جستجو دیکھی یہ میں نے اس کی محنت دیکھی پچھلے دس سال پندرہ سال تمہیں میرا سب سننے والوں کو یہی پیغام ہے اور یہ بات میں اپنے آپ پر بھی لاغو کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ زندگی عطا فرما دے جو تیری پسندہ زندگی ہے اور یہی دعا اور یہی جستجو جنید کی بھی تھی اور پھر دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں تو اس دنیا میں ایک بہت محدود مدد کیلئے پھیجا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس دنیا میں بغیر کسی مقصد کے بھیجا نہیں اور ہمیں ایک بڑے مخصوص مقصد کے لیے بھیجا اور وہ مقصد کیا ہے کہ اس دنیا میں اپنی زندگی اس طرح سے گزار دیں کہ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں تاکہ کل جب ہم اس دنیا میں جائیں جہاں ہمارا اللہ سے آمنہ سامنا آمنہ سامنا ہوگا اور جہاں ہمارے اس دنیا کے جتنے احوال ہیں اسباب ہیں اس دنیا کے ہمارے جتنے محملات ہیں ان سب کا ہم کوئی حساب دینا ہوگا تو وہاں پر ہم کامیاب ہو جائیں تو میرے بھائیوں میرے دوستوں ایمان بنانے کا بہترین طریقہ کیا ہے ایک تو نماز ہے اور دوسرا ایسی بزرگوں کے ساتھ صوبت پیدا کریں ایسے محفلوں میں اٹھیں بیٹھیں جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے یہ یہاں سے جب ہماری شروعات ہوگی تو آپ یقین کریں یہ میں نے جنیت کی زندگی میں بھی دیکھا یہ میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کی زندگی میں دیکھا یہ میں نے کم و پیش تھوڑا بہت اپنی بھی کوتہی والی زندگی میں دیکھا کہ جب آپ اس چیز کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ آپ سے احسان کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں آپ کے لیے ہر چیز آسان بنا بھی گاتی ہے اور سب سے پہلا جو آپ کو اس کا عجر ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے اللہ تعالیٰ سکون قلب عطا فرما دیتے ہیں دیکھو آج کل کے دور میں ہم سارے کتنے پریشان ہیں ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں دوڑا ہے کسی کو دیکھو کسی کے پاس وقت نہیں ہے ہر کوئی اپنی اپنی پریشانی میں ہے لیکن ایک مومن ایک ایمان والا نماز قائم کرنے والا اس کے لیے یہ پریشانی کوئی پریشانی رہتی نہیں ہے یہ کر کے دیکھو ایکسپیرنس کر کے دیکھو کبھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس سے پھر مرنا نہیں پڑے گا کیا نماز قائم کرو کیونکہ نماز کے بغیر ایمان کوئی نہیں ہے دیکھو ہم سارے ہم سارے جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا مہت ضروری ہے لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ہم میں سے کوئی نماز قائم کرتا ہے کوئی نماز قائم نہیں کرتا اور اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں دوستوں کہ ایمان نہیں بنا ہوتا جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا اس نے اپنی ساری زندگی اس چیز پر لگائی کہ اللہ کو رازی کرنا ہے اللہ وہ رازی کرنے کے لیے دیکھو حقوق اللہ بات تو اپنی جگہ ہے ٹھیک ہے ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں ہم نے اگر استطاعت ہو تو حج بھی کرنا ہے ہم نے زکاة بھی دینی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا جز ہے اور وہ ہیں ہمارے معاملات ہمارے اخلاقیات جنید کو میں نے بڑا بڑا اس اخلاقیات اور معاملات کے معاملے میں اس کو میں نے اس کو میں نے بڑی محنت کرنے والا پایا ہے اور کیا تھا وہ کوشش کرتا تھا کہ جو اس سے توڑے وہ اس سے جوڑنے کی کوشش کرتا تھا جو کوئی اس کا حق مارے وہ اس کو اس کا حق دینے کی کوشش کرتا تھا کئی دفعہ میں نے ایسے دیکھا جنید کے ساتھ کہ کسی نے اسے سختی سے بات کی چپ ہو جایا کرتا تھا کہتا تھا آہ یار تم شاید صحیح کہہ رہے ہو گئے وہ پھر اگلے کو خود ہی ریلائس ہوتا تھا کہ یار یہ تو یہ تو بات جنید صحیح کہہ رہا ہے غلطی میری ہے پھر آکے وہ معافی مانگا کرتا تھا جنید کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا جنید آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ہمارے نبی کی سنت کیا ہے اور ہمارے دین کی تربیت کیا ہے ہمارے دین کی تربیت یہ ہے کہ ہمارے اخلاق ہمارے آس پاس کے لوگوں سے جس میں ہمارے ماں باپ ہیں ہمارے بھائی بہین ہیں ہماری اولادیں ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں ہمارے کاروباری ساتھی ہیں ہمارے دوست ہیں ان سب کے ساتھ صلح رحمی اور نیکی کا معاملہ رکھنا ہے ہمارے کاروباری ساتھ